www.hz.firoz.org حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے فیوز اور برکات ہیں ان کے جوتیوں کا صدقہ ہے کہ وہاں بھی اسی طرح مجلس ہوتی تھی ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات کر دی جب جیسے سسلہ شروع ہوا تو انہوں نے بتایا کہ بچے جو اندزار کرتے ہیں اور اسی کے اندر یہ باتیں نصیت کی آجاتی ہیں تو فیدہ ہو جاتا ہے ہمارے معلومہ مجیب الرحمان ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ بچوں کی تربیت سے متعلق قیمتی باتیں زبردست ملفوزات ماشاءاللہ بہت ہی مفیر ثابت ہو رہے ہیں اور لکھا ہے کہ ان کی بیٹی مریم جو دسترخان کا بتایا تھا نا سنت جس دن تین دن سے دسترخان جو ہے وہ لگاتی ہیں اور بردن رکھتی ہیں اور پہ اٹھاتی بات میں ہیں اور یہ بھی سمجھایا تھا کہ کچھ کام بچوں سے لیا کرو تاکہ وہ بیمار نہ ہو جائیں عادت کچھ محنت کی ڈالو حضرت مجدد رہے انطلال ایک عرص کیا تھا کچھ محنت کی عادت ڈالو ان کے اندر ورنہ بیمار رہنے لگیں گے بچے تو بتایا گھر کی صفائی وغیرہ بھی بچی نے کرنا شروع کر دی ماشاءاللہ شیخ عرب والاجم عارف باللہ عزت مولانا شاکیم محمد اقتر صاحب رحمت اللہ علیہ سے آج پرانا ایک بیان تھا تاریخ مجھے یاد نہیں ہے ایٹی نائن یا نائنٹی کا بیان تھا کسی اور ملک کا تھا یا نائنٹی ٹو کا تھا انیس سو بیانوے کا تھا مجھے یاد نہیں جس میں حضرت بارہ نے فرمایا کہ بعض ایسے نازک مزاج ہوتے ہیں کہ ان کے بستر پر کسی کا پیر لگ جائے نا سگے بھائی کبھی لوگ غصہ کرتے ہیں یہ میری چیز یہ میری چیز حضرت شیخ العدیس مہا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی آدبیتی میں لکھا ہے کہ والد صاحب نے کہا کہ تکیہ لے آؤ کہا جی بابا میں اپنا تکیہ لے آتا ہوں بلا کر ایک تھپڑ مارا اپنا اپنا کیا لگایا ہوا ہے ہمارا کو تاکہ ذہن میں ابھی سے بیٹھ جائے کہ سب کی چیز مشترک آئے یہ میرا یہ میرا یہ میرا کوئی بھائی کا کھلونہ اگر لے لیا تو بہن مار لے یہ بھائی مار رہا ہے تو پیارے شیخ نے فرمایا ہے میں نے لکھ لیا تھا کہ اگر کوئی آپ کے بستر مدرسے کے میں اندر بیان ہو رہا تھا سب کے لیے فرمایا تھا کہ کوئی اگر آپ کے بستر پر سو جائے یا آپ کے برطن کو استعمال کرے یا کوئی چیز لے لے تو لڑو مت فرمایا یہ نہیں کہ ذرا ذرا سی بات میں لڑ رہے ہو تو یہ بچپن سے ہی ماں باپ کو سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو یہ میرا تیرا وغیرہ حرکتیں مت کروئے تو اس سے انشاءاللہ تعالی عادت جو ہے سخاوت کی بھی پیدا ہو جائے گی دوسرا رزق کا عدب کرنا ہے پہلے بھی عرض کیا تھا لیکن اس مجلس میں اب کر رہا ہوں کہ ہمارے بچے جب کھانا کھاتے ہیں تو سب چیزیں ملا لیتے ہیں آپس میں اور اس کے بعد زیادہ لے لیتے ہیں لالچ میں تو ماں باپ کا فرض ہے کہ بچوں کو سمجھائیں بچے بھی سمجھیں کہ ایک بار لے لو تھوڑا سا پھر دوبارہ لے لو منع نہیں پھر تیسری بار بھی لے لو منع نہیں کریں گے آپ کو امہ اببہ لیکن جب سب چیزیں ملا لیں گے اس کے بعد آدھا کھانا اتنا زیادہ لے لیا آدھا کھانا چھوڑ دیا تو اس کو پھیکیں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے نا ایک بمبئی میں سیٹھ صاحب تھے جو بہت اکڑ دے تھے حضرت فرماتے ہیں کہ جب کھانا بچ جاتا تھا اس کو گٹر لائن میں پھیک دیتے تھے چند دنوں کے بعد سارے پیسے ختم ہو گئے فٹ پات پر بنیان بیچ رہتے ہو حضرت نے فرمایا پھر ایک بار یہ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ساتھ پشتیں تکلیف میں آئیں تو اللہ معاف فرمائے نعوذ باللہ رزقی بیعت بھی کر لو اگر تم چاہتے ہو کہ ساتھ پشتیں تکلیف میں جائیں اور پھر یہاں ہم لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ معاف فرمائے ماسی کو دے تو اچھی چیز نہیں دیں گے اب وہ اس کو کھائے گی تھوڑی لیکن جھگڑا نہ ہو لے جائے گی وہاں جا کر پھیک دے گی اس کھانا کو کون کھائے گا وہاں دبائی وغیرہ میں لوگوں نے یہ باتیں سن کر مجھ سے پوچھا تو حضرت بارہ نے فرمایا کہ وہاں کچھرا جو اٹھاتے ہیں کوئی ملتا نہیں ہے وہاں جو کھانا لے لیں آج کل تو کچھ عرصہ ہو گیا بہت ملتے ہیں دعائیں دیتے ہیں کسی کو بھی دے دو دعائیں دیتا ہے واقعہ دا دعائیں دیتا ہے واقعہ دا لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جائے نہیں ہیں تو وہاں جو بڑے بڑے ڈسپن ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرح سے بہت بڑے بڑے اس کو مشین آکے اٹھاتی ہے تو فرمایا کہ اس کے ساتھ باندھ لو مجھ سے پوچھا کیا طریقہ ہوتا ہے میں نے پھر بتایا تو فرمایا اس کے ساتھ باندھ آپ کے دوست سب وہیں پر ہیں اندر اور بھی جگہ ہے جو آنا چاہے ہیں آ جائے اندر تو وہاں سے جو ضرورت مند ہوگا اٹھا لے گا باقی آپ کی مجبوری ہے ایسے بھی گھر دیکھے جاں دو دو تین تین دن تک فرج میں رکھ کر گرم کر کے کھا لیا تو الحمدللہ وہاں زائے نہیں ہوا سامان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو یہ بچوں کو یہ نصیت کرتا ہوں کہ جو اس دن نصیت کی تھی کہ دسترخان لگائیں ہاتھ دھویں سابون سے ہاتھ دھونے چاہیے تاکہ ہاتھوں پر جو بچے چھوٹے ہیں بڑے بھی ہمارے تو حافظ شفقت نے کہا بھائی پیٹ کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ آخر انسان کے ہاتھ تو دسترخان لگتے ہیں تو بچے جو ہے وہ بڑے ہوں بچے ہوں سابون سے پہلے ہاتھ دھو لیں اس کے وہ ہاتھ پھر پہنچنا نہیں ہے وہ بعد میں پہنچنا ہے جو بعد میں کھانا کھا کے ہاتھ دھویں گے اس کو پہنچنا ہے تو یہ فرمایا کہ یہ نصیت ہے کہ اس دسترخان لگائیں پھر بیٹھیں پھر کھانا ہے یہ طریقہ ہے یہ نہیں کہ کھانا پہلے لگا ہوا ہے اور اس کا مارا انظار کر رہا ہے ادھر ادھر بھاگے جا رہے ہیں تو پہلے سابون سے آت دھویں گے اس کے بعد دسترخان لگائیں گے پھر کھانا آئے گا پھر بسم اللہ کر کے کھانا کھائیں گے تو اس میں یہ خیال لگنا ہے کہ ہمارے رسک جو ہمیں اللہ لے رہے ہیں وہ ہمارے پیروں میں نہ آئے گرے نہیں زمین پر نہیں گرے ہمارے اس پر پیر نہ آ جائیں اور اس پر ایک واقعہ کسی نے سنایا تھا کہ ایک اللہ والے تھے ایک اللہ والے تھے ان کے مرید نے دعوت کے لئے کہا تو دعوت کے لئے وہ وہاں پر گئے تو مرید نے پوچھا کہ حضرت پہلے میٹھا کھائیں گے یا پہلے نمکین تو فرمایا میٹھا لے آؤں تو وہ کھیڑ لے آئے خادم پلیٹ کو ختم کر کے فرمایا کہ ایک اور لے آؤں مریدوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا کہ یہ آدھا میں ماشرے فضل منع لکھا ہے کہ مہمان خود منگائے نہیں چیز میزبان کا فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ کیا چیز کم ہے مہمان کو ضرورت نہیں بولنے کی تو اسے بچے بھی سمجھ رہے ہیں کہ جب آپ دعوت پر جائیں گے تو آپ چیز مانگیں نہیں خاموش رہے جو مل جائے مل جائے دوبارہ مل جائے مل جائے لیکن مانگیں نہیں آپ کے ماباب بیٹھے ہوں گے ان کو شرمندگی ہوگی کہ لوگ کہیں گے ہمارا بچہ شاید بوکھا ہے اس کو کھانے کو نہیں ملتا جو مانگ رہا ہے حضرت تانویر احمد علیہ فرماتے تھے کہ جب مسجد میں مٹھائی تقسیم ہوتی تھی تو ہمارے والد صاحب اور زیادہ مٹھائی کمیں کھلاتے تھے کہ یہ کھالو اگر مسجد سے تم نے مٹھائی لی تو تمہاری پٹائی کروں گا تو ہم لوگ جو ہے اببہ میں مٹھائی کھلاتے تھے جتنا کھانا ہے کھالو مسجد میں نہیں لینا چھینہ چھپٹی شور شرابہ کتنا ہوتا ہے جہاں دین کی سمجھ نہیں ہوتی تو اللہ والا نے جب کہا تو دوسری پلیٹ آگئی کھیر کی پھر کہا ایک اور پلیٹ لے آؤ وہ ختم ہو گئی اب شاگرد سب چونکننا ہو گئی کہ کوئی بات تو ہے ضرور ایسا تو کبھی اللہ والا نہیں کرتا تو انہوں نے گردن نیچی کر لی کہ آزد میٹھا تو ختم ہو گیا ہے اب شاگرد اور پریشان کہ دیکھو وہ ہی ہوا جو ہمارے بزرگ خود منع فرمار دیں کہ وہ شرمندگی بجارے کو نہ ہو اس نے اسے طرح میٹھا کم بنایا ہو تو اب خاموش تو فرمایا کہ بیٹا دیکھ چی تو ہوگی کہاں دیکھ چی ہے فرمایا اس کو لے آؤ تو دیکھ چی سے اللہ والا نے چاٹنا شروع کر دیا تو مرید نے سوچا کہ میں اپنے شیف کا تبرک تھا ہوں تو اس نے جب وہ چاٹا تو اس میں تو نمک ڈلا ہوا تھا آنکھوں سے آنکھ سوں آگئے کہ حضرت آپ نے ایسا آپ کے گلے کا اور کیا حل ہوا ہوگا زبان کا کہ چھالے پڑ گئے ہوں گے آپ نے بتایا کیوں نہیں فرمایا کہ اگر میں بتاتا تو تم بیوی کی پیٹائی کرتے یا سو کوئی دس بار نے سناتے پھر فرمایا لطف سجن دم بدم گہرے سجن گاہ گاہ این بھی سجن واہ ہوا یوں بھی سجن واہ ہوا کہ ماں کے پیٹ سے لے کر اب تک اللہ نے بچے سب دھیان سے سنیں کہ ماں سے پیٹ سے لے کر اب تک اللہ نے کتنی نعمتیں دی تو اب جب کبھی کوئی ایسا ہوا کبھی کبھی ایسا پریشانی بیماری بھی آ جاتی ہے تو اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے اس حالت میں بھی سبر کریں گے شکر ادا کریں گے اللہ نے میں کروڑوں سے اچھا رکھا ایک اللہ والے کو جب کوئی تکلیف آتی تھی تو حضرت نے فرمایا وہ فرما دیتے ہیں میں تین شکر ادا کرتا ہوں تکلیف پر تین شکر حضرت نے فرمایا جی ہاں ایک کہ اس سے زیادہ تکلیف نہیں آئی نمبر دو میری زبان جو ہے اس نے شکایت نہیں کی نمبر تین میرے دین پر تکلیف نہیں آئی اس کا شکر اللہ فرما دے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ شکر کرو گے تو اور دوں گا تو ہم اپنے بچوں کو بھی ہم خود بھی عمل کریں بچوں کو بھی عمل کروائیں اس بات کے اوپر ماں سے لڑنا بتمیزی کرنا نہیں یہ مجھے میٹھا نہیں چاہیے کچھ اور بناو ماں کہاں سے بنائے گی رات کو نہیں یہ مجھے جو ہے وہ سبزی اچھی نہیں لگ رہی میں یہ نہیں کھاتا ماں بچاری پریشان کہاں جائے گی تو جو اللہ دے کھالو اور الحمدللہ کو اللہ کا شکر ادا کرو حضرت لکمان علیہ السلام کسی بادشاہ کے پاس حضرت کی مسنوی شریف میں لکھا ہے کہ وہاں پر غلام تھے وہ اس وقت تو بادشاہ کیا کرتا تھا کہ سب سے پہلے حضرت لکمان علیہ السلام کو کھلاتا تھا پھر جو ہوتا تھا خود کھاتا تھا ایک بار تربوز یا خربوزہ آیا تو حضرت لکمان علیہ السلام نے کھانا شروع کیا اب باقی جب تھوڑا سا بچا تو کہا حضرت اب میرے لئے چھوڑی نہیں رہے ایسے کر کے وہ قاش لے کر کھائی تو مہمیں چھالے پڑ گئے اتنا کڑوہ آتا خربوزہ اتنا کڑوہ آتا کہا حضرت آپ نے بتایا کیوں نہیں فرمایا آپ کے ہاتھ سے مجھے اتنی نعمتیں مل رہی ہیں اب ایک بار کڑوہ آتا شکایت کر دوں پھر حضرت نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ اللہ اتنی نعمتیں ہمیں دے رہے ہیں کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہم شکایت کرنے لگیں